بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ پہچانتا وہ تو سانس کے ساتھ سفر کرتی تھی وہ تو خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتی تھی دن میں اور رات میں کھلی اور بند آنکوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتا تھا اور محسوس کرتا تھا وہ اس کے سامنے تھی اس کا نقاب اس کی چادر اور نظر کی اینک اسے رستم سے چھپا نہیں سکے وہ سرطاپہ آنکھ بن گیا اور بی بی کو دیکھنے لگا وہ عورتوں والی حصے میں ایک ستون کے ساتھ بیٹھی تھی جب کسی کو سرطاپہ آنکھ بن کر دیکھا جاتا ہے تو باقی سیات مانت پڑ جاتی ہیں رستم جیسا چوکس شخص بھی چل نمو کے لیے اپنے قریب کھڑے درازگت گارڈ سے بے خبر ہو گیا جیلمی گارڈ جی سے اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا بریک رفتاری سے رستم کی طرف آیا اس نے رستم کی رائیفل پر جپٹا مارنے کی کوشش کی رستم نے رائیفل ایک آت میں پکڑ رکھی تھی گارڈ کی کوشش اس سطح تک کامجاب ہوئی کہ رائیفل رستم کے ہاتھ سے نکل گئی لیکن دوسرے آت میں سائلنسر لگا پسٹل بدستور موجود تھا رستم نے پلٹ کر فائر کیا پہلی گولی گارڈ کے پیٹ میں لگی دوسری آنکھوں کے این درمیانی پیشانی پر وہ ایک جھٹکے سے پشت کے بل اپنے پشت پناہ عزت باب خضرت پیر قدرت کے قدموں میں جا گیرا خون اس کی چھاتی کے دیچے سے کسی فوارے کی طرح نکلا تھا اوریسا مریدنی نے دیشے سے چلانا شروع کر دیا اوریسا پر تو جیسے استریہ کا دورہ پڑ گیا تھا رستم نے دھاڑ کر اس سے خاموش رہنے کا حکم دیا وہ چوپ نہیں ہوئی تو رستم نے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان زمین پر فائر کیا وہ دیشے سے کرلاتی ہوئی پیچھے اٹھ گئی اور در سے کالین پر گر گئی پھر اس میں اتنی حمد نہ تھی کہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ سکے رستم نے وحشت کے عالم اوریسا کو بھی گولی کا نشانہ بنانا چاہا لیکن اسی اثناء میں شانی بڑی تیزی تھے رستم تک پہنچ چکی تھی وہ بڑے ڈرامائی انداز میں رستم کے سامنے آگئی رستم کا علین پر گریئے اوریسا پر فائر نہیں کر سکا نہیں رستم ایسا مت کرو وہ تیز سرگوشی میں بولی چلنوں میں رستم کا چیرہ کئی رنگ بتل گیا اس کا پسٹل والا ہاتھ بتدری جھکتا چلا گیا آپ شہاں کیسے رستم نے کرا تیسی آواز میں کہا وہ رستم کے سوال کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے بولی رستم پلیز دو منٹ ایک طرف آ کر میری بات سن لو رستم جس جگہ اور جس صورتیال میں کھڑا ہوا تھا وہ ادھر سے اتر نہیں جا سکتا تھا لیکن دوسری طرف بی بی کا حکم تھا بلکہ دیوی کا حکم تھا وہ شدید تذبذب میں کھڑا رہا گیا رستم کے پہلو میں گورا رائفل تانے کھڑا تھا اس کی تیز نظریں کمرے اور خال میں موجود خر متنفس کا جائزہ لے رہی تھی عارف کموہ خال کمرے میں تھا اس کے آت میں بھی بھری ہوئی رائفل تھی وہ حال نمہ کمرے کے سکتا زدہ خاضرین کو پرسکون رہنے کی تلقین کر رہا تھا پھر رستم کے لیے ایک عجیب واقعہ ہوا بی بی نے رستم کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بگلی کمرے میں آگئی اپنی کلائی پر بی بی کے خات کا لمس رستم کے لیے جادوی اثر کا خامل تھا کمرے میں پہنچ کر بی بی نے دروازہ بند کیا اور روتی ہوئی آباد میں بولی رستم کیوں کر رہے ہو ایسا کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میری جان کے دشمن بھی تمہیں پتہ نہیں تم کتنی تکلیف دے رہے ہو مجھے کتنی عذیت پہنچا رہے ہو مجھے تم کیوں کر رہے ہو ایسا رستم حیر سے گنگ سنتا رہا بی بی کے الفاظ اپنے اندر شدید ترین اپنائیت لیے ہوئے تھے اس نے بی بی کی آنکھوں میں دیکھا اور پلکیں چھکا لی میں نے کیا کیا ہے بی بی شانی نے اس کے سامنے خات جوڑ دیے خدا کے لیے رستم اگر تم نکل سکتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ میں تمہیں اپنے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی میں نہیں دیکھ سکتی رستم نے بھی ساختہ بی بی کے جڑے ہوئے خات تھام لیے ایسا مت کریں بی بی آپ حکم دے اسے حکم سمجھ لو یا التجا یا کچھ بھی سمجھ لو تم یہاں سے نکل جاؤ یہاں تمہارے ہاتھوں کئی بندے مارے گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پولیس کی گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں گی وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تو نہ چھوڑیں زندہ زندہ رہنا کون چاہتا ہے رستم نے عجیب لہجہ میں کہا لیکن مرنے سے پہلے میں اس آستانے کی اینٹ سے اینٹ ضرور بھجا دوں گا میں یہاں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میبی نے اپنے ہاتھ رستم کی گریف سے کینچ لگے اور قدر سرد لہجہ میں بولی ابھی تم نے کہا ہے کہ میں التجاہ نہ کروں صرف حکم دوں دیکھو میں التجاہ کرتی ہوں اور اگر تم مانتے ہو تو حکم بھی دیتی ہوں تم نے جو کچھ کر لیا بہت ہے اب قدرت اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہو گے ایک گولی نہیں چلاو گے شانی کلیجہ ختمی تھا رستم نے شانی کی طرف دیکھا وہ چاند سیکنڈ جیسے صدیوں پر بھاری تھے میبی دیوار کی طرح اور اس کے اور قدرت کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اور فقط کھڑی نہیں تھی ایک حکم بھی دے رہی تھی تاؤ شام جیسے ظالم کی معافی کے بعد یہ دوسری بڑی قربانی تھی جو میبی اسے طلب کر رہی تھی اور رستم کے پاس یہ قربانی دینے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا ہم وہ چلنے میں صدیوں پر باری تھے رستم کے تنے ہوئے آساب ڈیلے پڑ گئے سینے میں بڑکتا آتش فشاں مانت پڑنے لگا اس کی بینچی ہوئی موٹیاں ڈیلی ہو گئی وہ چند سیکنڈ تک خاموش رہا پھر گمبی رواد میں بولا بی بی میں آپ کا حکم مانتا ہوں میں بھی یہاں کسی شخص کو کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ جگہ چھوڑنے سے پہلے میں قدرت اور اس کے ساتھیوں کو ایک سبق ضرور دینا چاہتا ہوں میری آپ سے منت ہے شاید آخری منت ہے آپ مجھے اس کام سے نہ روکیں دونوں چند سیکنڈ تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اب کسی کی جان تو نہیں لوگے شانی نے عجیب رہج میں کہا نہیں بی بی رستم نے حتمی جواب دیا پھر ذرا توقف سے بولا اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں سے چلی جائیں اب یہاں ہوں گی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا یہاں سے نکل بھی نہیں سکوں گا کہنے کو تو وہ کہہ رہا تھا کہ چلی جائیں لیکن ایسا کہتے اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ بس وہی جانتا تھا دوسری طرف شانی کو بھی کوئی چیز رکنے اور ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی اس کے پاؤں زمین میں پیوستے خال کمرے اور خاص کمرے میں صورتحال بدستور سنسنی خیز دی گائے بگائے عورتوں کے سیسکنے گورا کے دارنے کی آوازیں آ رہی تھی گورا نے صورتحال کو پوری طرح سنبھال رکھا تھا عارف اس کا ساتھ دے رہا تھا رسم نے ایک بار پھر اسرار کے ساتھ کہا بی بی شان سے چلی جائیں وہ ڈوب ڈوبائی آنکھ سے رسم کو دیکھ کر اور ہولے سے خدا حفظ کہہ کر واپس مڑی اس کے قدم اٹھنے لگے لیکن کوئی نادیدہ اور بے حد مضبوط دور ان دونوں کے درمیان موجود تھی وہ شانی کے قدموں کو کھینچ رہی تھی انہیں روک رہی تھی وہ چل سکتی تھی نہ رک سکتی تھی یہ قیامت کے لمحے تھے یہ بے بسی کی انتہا تھی وہ دیوی تھی اور لاچار تھی اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ رکی اور واپس مڑی اور اس نے دیکھا تو پتر ہو جائے گی مگر نادیدہ دور بھی ناقابل شکست تھی قدموں اور پورے جسم کو جکڑتی چلی جا رہی تھی بی بی دربادے کی طرف بڑھ رہی تھی اور رستم دیکھ رہا تھا وہ بظاہر خاموش تھا لیکن اس کی خاموشی کہہ رہی تھی دیوی رک جاؤ کیا بتا کہ یہ آخری ملاقات اور آخری بار ملاقات ایسی تو نہیں ہوتی اپنے پوجاری کو آخری بار خود کو چھوٹو لینے دو اور پھر وہ رک گئی اس نے روبڈوبائی ہوئی دگاؤں کے ساتھ رستم کو مڑ کر دیکھا تعدیدہ دور موجود تھی اور بڑی مضبوط تھی جو بی بی کو جانے سے روک رہی تھی ایک لمحے کے لئے رستم کو یوں لگا کہ بی بی تیزی سے اس کی طرف آئیں گی اور اس کے گڑے لگ جائیں گی اپنے بے مثال جسم کی ساری نرمی اور خلاوت کے ساتھ ان کے ہونٹ اس کی گردن کے قریب ہوں گے اور وہ سی سکتی ہوئی سرگوشی کریں گی رستم میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی وہ لمحے جیسے سنیوں پر باری تھے وہ کھڑی رہی پھر رستم کی طرف آئی لیکن تیزی سے نہیں اپنے مقصود وقار کے ساتھ وہی ٹھہری ہوئی چال جو دیکھنے والے کو مروب کر دیتی تھی آنگوں کے شفاف آئینوں پر آنسوں کی چمک بدصور موجود تھی بی بی نے کہا رستم مجھے ڈر ہے میری جانے کے بعد نہیں بی بی میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا اب میری طرف سے یہاں کچھ نہیں ہوگا لیکن کیا ہم یہاں سے اکٹھے نہیں نکل سکتے بی بی جی اکٹھے نکلنے کے بعد بھی تو راستے جدائی ہوتے ہیں آپ پہلے نکل جائیں تھوڑی دیر بعد میں بھی نکل آتا ہوں رستم کا لے جا جیب تھا بی بی کی ڈوب ڈوبائی ہوئی آنکھیں کچھ اور بھی نم ہو گئی آخر اس نے ایک گہری کرمناک آہ کو سینے میں دبایا اور تیزی سے واپس مڑ گئی اس مرتبہ اس کی چال میں سہ کام تھا رستم کو یوں لگا کہ کسی نے اس کے سینے میں خار ڈال کر کلیجہ کینچ لیا ہے حالات ایک بار پھر جیت گئے تھے دلوں کی تڑپ پھر خار گئی لمحوں میں رستم کو نا جانے کیوں پنجابی کی کہاوت یاد آگئی اس کہاوت کا مطلب کچھ چیز طرح تھا عشقی بلا بڑی خوفناک ہے انسان کا خون پیتی ہے ہڈیاں چباتی ہے لیکن مارتی نہیں زندگی اور موت کے درمیان لٹکا کر رکھتی گیا اس لیے پیارے چروہ ہے بہتر ہے کہ تو اپری بانتری کو خاموش رکھ عشق کرنے کے لیے لوہے کا قلیجہ چاہیے اور وہ چلی گئی رستم نے اسے حال نما کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا وہ اکھلکتے کے لیے عارف کمبوا کے پاس رکھی شاید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر ارادہ ملتے بھی کر دیا اور سیدھی نکلتی چلی گئی خاص کمرے میں موجود قدرت اس کی بیوی اور عصہ اور دیکھر افراد متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے وہ بی بی کی صورت دیکھ سکے تھے اور نہ وضع سے آواز سن سکے تھے تام ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا تھا کہ یہ بی بی ہے بی بی کے چلے جانے کے بعد رسم دوبارہ قدرت اور اس کے عواریوں کے سر پر پہنچ گیا قدرت کے خاص کمرے کا منظر سنسنی خیز بلکہ تیل کا خیز تھا ایرانی کالین پر تین لاشیں پڑی ہوئی تھی جبکہ دو لڑکیاں گہری بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی دولہ شہ ایک قدرت کے مریدوں کی تھی تیسری جیلمی پیرے دار کی تھی آخر میں مرنے والے پیرے دار کی این پیشانی پر اٹھیس بور کی گھولی لگی تھی اس کی پترہ یوں یہاں کے کھولی تھی اور وہ یک ٹک چھت کو دیکھتا چلا جا رہا تھا اس کے سر سے بینے والا خون قدرت کے پاؤں تک چلا گیا تھا پہلے مرنے والے دونوں مرید بھی الٹے سیدھے پڑے ہوئے تھے ان کے جان لیوہ زخموں سے بینے والے خون نے بھی کالین پر خوب گلکاری کی ہوئی تھی ان میں سے ایک مرید کے جسم میں شاید ابھی کچھ جان باقی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں گائے بگائے خفیف جنبش پیدا ہوتی تھی پہ ہوش لڑکیوں میں سے ایک تو وہی مریضہ تھی جو اپنے شور امیر اکبر اور سوسر وغیرہ کے ساتھ یہاں موجود تھی دوسری قدرت کی چاہیتی بیوی صدف تھی مریضہ بیڑ پر اور صدف صوفہ کم بیڑ پر پڑی ہوئی تھی قدرت کی دوسری بیوی اور عیسیٰ کو گورانے صوفے پر بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی شاید وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ کھڑی رہ سکتی اس کا ننگ گلدی اور ہونٹ سیاہی مائل ہو رہے تھے یوں لگتا تھا کہ اس کو کسی بھی وقت دل کا دھورہ پڑ جائے گا قدرت کی نگاہیں بس اپنی چہیتی بیوی پر جمع ہوئی تھی وہ تھر تھر کامتا چلا جا رہا تھا رستم کو دیکھ کر وہ کرہا دیکھو اس کا سانس پھنس رہا ہے اس کو جلدی اسپیٹل پہنچانا چاہیے پہنچا دیتے ہیں اسپیٹل بھی رستم نے زہریلے لہج میں کہا اسی دوران میں خال کمرے کا بیرونی دروازہ بجنے لگا کوئی دستک دے رہا تھا رستم نے قدرت کے دبلے پتلے مرید کو پسٹل سے اشارہ کیا کہ وہ قریب آئے وہ لرزہ کامتا قریب آیا اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی رستم نے کہا دیکھو دروازے پر کون ہے اسے بتاؤ کہ حضرت جی عمل کر رہے ہیں اور دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے مرید نے تھوک نکل کر اس بات میں ساری لائیا پھر وہ دروازے کی طرف بڑھا رستم بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے گیا دستک ایک بار پھر ہوئی رستم کی اشارے پر مرید نے پوچھا کون ہے شوکت ہوں دروازہ کیوں نہیں کھول رہے حضرت عمل کر رہے ہیں دروازہ بند کرا رکھا ہے یہ اندر سے آوازیں کیسی آئی تھی کائنا عمل کر رہے ہیں مرید نے بمشکل جواب دیا کتنی دیر لگے گی اس مرتبہ رستم نے جواب دیا وہ ذرا سخت لینے میں بولا بیکار کے سوال نہ کرو یذرہ جی کوئی پتا ہوگا کہ کتنی دیر لگے گی جاؤ تم گیٹ پر مہر خاموشی چھا گئی پہلے دار کچھ تزمزم میں رہنے کے بعد واپس چلا گیا رستم دوبارہ خاص کمرے یعنی عملیات والے کمرے میں آ گیا اسی دوران میں گورا نے ایک اچھا کام کیا تھا وہ دو مریدوں کی لاشیں گسیٹ کر دوسرے کمرے میں پہنچا چکا تھا پھر جیلمی پیرے دار کو بھی اس نے اسی طرح کارین پر کھینچ کر دوسرے کمرے میں پہنچا دیا رستم کو امید تھی کہ لاشوں کے منظر سے خٹ جانے سے خال کمرے میں موجود حاضرین کا خوف کچھ کم ہو گیا ہوگا ان میں بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے قربوں جوار سے دکھا چھوڑانے کے لیے سر گھٹنوں میں چھپا رکے تھے دو دہش سے زیادہ عورتوں نے اپنے بچوں کو گود میں چھپا کر ان کے اوپر اپنی اوڑنیاں ڈال دی تھی ایک عورت بے دمسی ہو کر کارین پر لیٹ گئی دوسری عورت تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے تسلی دے رہی تھی رستم نے حاضرین کے سامنے پہنچتے ہوئے کہا میں ایک بار پھر تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو تھوڑی دیر میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا کارین پر لیٹ گئی عورت تسلی کے ان بولوں سے رکت زدہ ہو گئی اور سسکیوں سے رونے لگی حارف کموہ خال کا جائزہ لے رہا تھا اس کا چیرہ صافے میں چھپا ہوا تھا اس نے ٹیلی فون کا مین تار ڈھونڈ دیا تھا اور اسے کار دیا تھا اب اس بات کا خطرہ بہت کم رہا گیا تھا کہ کوئی شاہ کی انگامی صورتحال کے بارے میں باہر اطلاع پہنچائے جو دو تین موبائل سیٹ ان لوگوں کے پاس موجود تھے وہ رستم نے پہلی قبضے میں کر لیا تھے رستم نے سی سکتی ہوئی عورت کے پاس جا کر اسے ذاتی طور پر تسلی دی پھر وہ قدرت کے پاس پہنچا قدرت ایک بار پھر جذبات سے لاچار ہو کر اپنی بیوی کے سرانے کڑا تھا بوسے شانوں سے جنجوڑ کر مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا رستم دھاڑا تمہیں کہا تھا نا اس سے دور رہو وہ لرز کر پیچھے اٹھ گیا تام پھر سمل کر بولا دیکھو اس کی جان چلی جائے گی اس کے سر پر سخت چوٹ آئی ہے اس کو اسپیٹل دے جانا ہوگا اسپیٹل میں کیوں اس کا علاج یہی ہوگا رستم پھونکارا کیوں کیا مطرم تم جیسے مسیحہ کے ہوتے ہوئے اس کو اسپیٹل لے جانے کی کیا ضرورت ہے جب تم سب کچھ یہی پر کر سکتی ہو تو پیرامی سے اسپیٹل لے کر چون پھیرے پھر بے قدرت حقلہ کر رہا گیا ہاں ہاں کہو میں کیا کر سکتا ہوں اس کی حالت بہت خراب ہے اس کی بے ہوشی گیری ہو گئی ہے رستم نیجمنان سے سوفے پر بیٹھ ہوئے کہا بے ہوشی تو اس لڑکی کی بھی بہت گیری ہے اس کے بھی سر پر چوٹ لگی ہے زرد رنگ کچھ اور بھی زرد ہو گیا اس کی آنکھیں خوف کی عالم میں پھیل گئی اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بات کی سرخ پر جا رہی گیا صدف کے ساتھ پیش آنے والے واقع نے رستم کو یہ بھوکا فراہم کر دیا تھا کہ وہ قدرت کو اسی کے بولوں میں جواب دے سکے اور یہ ناقابل فراموش جواب یوں اور بھی زلت آمیز ہو گیا تھا کہ قدرت کے درجنوں عقیدت مند بھوکے پر موجود تھے اور حال کمرے کے دیوار گیر شیشے سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے قدرت نے اپنے سیاہ خوش کونٹو پر زبان پھیری دیکھو رستم یہ بدلے چکانے کا وقت نہیں میری بیوی مر رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ لڑکی فوزیاں بھی مر رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی تم دونوں کا علاج کرو اور ابھی کرو دیکھو کیسا اتفاق ہے دونوں عورتیں ہیں دونوں جمع سال ہیں دونوں کا مرض بھی تقریباً ایک ہی ہے اور دونوں کو مسیحہ بھی ایک ہی ملا ہے چلو شاباش جلدی شروع کرو اپنا کام قدرت نے بے بسی سے بیوی کی طرف دیکھا مرید نے اونی سوابدید سے کام دیتے ہوئے کالے رنگ کے ایک چوکور رومال صدف کے سینے پر رکھ دیا اس رومال پر چمکدار کڑائی کے ذریعے کوئی عبارت لکھے گئی تھی اور ان سے وغیرہ نظر آ رہے تھے ملکل ایسا ہی ایک رومال مریضہ فوضیہ کے سینے پر بھی رکھا ہوا تھا قدرت نے جنجلا کر مرید کو چھٹکا پیچھے اٹھاؤ اس کو غالباً قدرت نے ادورہ فکرہ بولا تھا پورا فکرہ یہ تھا پیچھے اٹھاؤ اس کو یہ کیا خرافات ہیں مرید نے اپنے مرشد کو قدر تاجب سے دیکھا اور رومال اٹھا کر پیچھے اٹھ گیا قدرت کی آواز خلق میں پھنس گئی تھی وہ شخص جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جورات نہیں تھی جو بولتا تھا تو ایک خلقت سانس روک کر سنتی تھی وہی لمحوں میں ایک کیچوے کی طرح خکیر اور بکری کی طرح بدحواس نظر آنے لگا تھا تھوڑی سی کوشش کر کے اس نے خود کو سنبھالا اور رسم کی طرف دیکھ کر بولا تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا فیض میرے اپنوں کو نہیں پہنچ سکتا یہ دوسروں کے لیے ہے تیرے جیسے نو سربادوں کا یہ فکرہ بڑا پرانا ہو چکے قدرت اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے پاس جوٹ بد دیانتی اور بے شری کے سیوا کچھ ہے ہی نہیں ہے اور اب زیادہ ٹر ٹرنا کر دیر کرنے سے تیری چہیتی بیوی کا جتنا نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار توف خود ہے چل شاباش شروع کر دی اپنا عمل کہ کون سا عمل وہی جو امیر اکبر کی بیوی پر کر رہا تھا ٹھیک اور رستم اس کی حالت ٹھیک نہیں اس کے بعد رستم نے دبلے مریض سے مخاطب ہو کر پوچھا مریض نے اس کے بے گوشت کولے پر ٹانگ جمعی وہ لڑکڑا کر پولی تھے ان کی شیٹ پر گیا اور خون سے پیر پھسل گیا رستم فنکارہ اپنے باپ کی طرف کیا دیکھتے ہیں خرامی میری بات کا جواب دے مکرہ بکری ہے یہاں مریض نے اپنا مضروب کولہ دبایا اور اس بات میں سائل آیا ہاں جی ایک جوڑا ہے چلو ٹھیک ہے اپنا عمل شروع کرو قدرت جوڑے کی ضرورت تو بعد میں پڑے گی اچانک بھی ہوش ڈاکٹر صدف کے خلق سے گینگی کی بدم آواز برامت ہونے لگی قدرت مچھلی کی طرح تڑپ کیا رستم کی دمکی کی پرواہ کیے بغیر وہ بیوی کے پاس پہنچا اس نے کامپتی انگلیوں سے صدف کی پلگیں اٹھا کر اس کی پتلیاں دیکھیں اس کے ایک دستانہ اتار کر اس کی نبز ٹٹھولنے کی کوشش کی پھر وہ رستم کے پاس آیا اور دردناک سرکوشی میں پولا تم جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ابھی مجھے میری بیوی کی زدگی بچا لینے تو رستم نے بڑی بیرہمی سے اپنا گھٹنا قدرت کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا وہ لڑکڑا کر دور گیا اور اپنی مضروب جگہ کو دبا کر نیچے بیٹھ گیا اس کا پورا جسم تو پہلی لرد رہا تھا اب چیرہ بھی حضیت کا شکار ہو گیا تھا فربین دام مریدنی دیوار کی طرف موں کی یہ کھڑی تھی اس نے چور نظروں سے اپنے عالی برتبہ مرشد کی حالت دیکھی و اچکیوں سے رونے لگی اور عیسیٰ کے موں سے بھی کرم ناک آبازیں نکلنے لگی رستم نے پھنکار کر قدرت کو وارننگ دی قوان میں پس پس نہیں کرنا جو بات بھی مجھ سے کہہ نہیں ہو انچی آواز میں کہو سب کے سامنے میں بھی انچی آواز میں جواب دوں گا ہاں بتاؤ اب کیا کہہ رہے تھے میں اس کا علاج نہیں کر سکتا اس کا علاج اسپیٹل میں ہو سکتا ہے اس کا علاج صرف اسپیٹل میں ہو سکتا ہے تو پھر فودیہ کی علاج یہاں کیسے ہو سکتا ہے یادو اپنی حرام زندگی تسلیم کر کہ فودیہ کا علاج بھی فرار تھا میں بندہ بشر ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے خواب سمجھ لو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ اس موقع پر ہر بات ماننے کو تیار نظر آتا تھا اور اسپیٹل نے کہا یہ غلطی نہیں جرم ہے اور یہ جرم تم پہلی بار نہیں کر رہے ہو اس سے پہلے بھی خزاروں بار کر چکے ہو اپنے مریضوں کو اور عقیدت مندوں کو دھوکہ دیتے رہے ہو جنہیں اسپیٹلوں اچھے موالجوں کی ضرورت تھی وہ تمہارے سفلی عملوں کی وجہ سے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں اس کی ایک مثال چودری بشیر کی بیوی مقبول بھابو بھی ہے وہ اسی طرح سیسک سیسک کر تمہارے خاتوں مر گئی تھی مری تھی یا نہیں قدرت خاموش رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے رستم نے بدعصور بلند دعوا سے کہا ان سارے لوگوں کے سامنے اس بات کو مانو کہ تم جھوٹ پکتے ہو فراد کرتے ہو لوگوں کی زندگیاں لیتے ہو جس سے آج اس لڑکی فودیا کی زندگی لے رہے تھے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی غلطی لگ بھی سکتی ہے وہ کر رہا پھر غلطی یہ غلطی نہیں جرم ہے اور قتل ہے رستم دوبارہ پوری طرح بپر گیا قدرت کا مضاہمتی رویہ اسے مشتعل کر رہا تھا اسے دوبالے پترے مرید کو اشارہ کیا کہ وہ ایک طرف رکھا ہوا پیالہ دماغ برطن لے کر آئے یہ وہی برطن تھا اس میں الکے سرخ رنگ کا بیرول پڑا ہوا تھا جب رستم اس کامرے میں داخل ہوا تھا قدرت اسی بیرول میں ہولیاں ڈبو ڈبو کر بے ہوش لڑکی پر عمل کر رہا تھا رستم کی حکم پر مرید برطن لے آیا اور صدف کے سرانے کھڑا ہو گیا رستم نے قدرت کو اشارہ کیا چلو شروع کرو اپنا کام مجھے یقین ہے کہ اس بار تمہارے عمل میں زیادہ طاقت ہوگی اب کوئی غیب نہیں تمہاری اپنی پیاری بیوی قومے میں ہے اس بار تم ضرور کام شاب ہو جاؤ گے چلو شروع ہو جاؤ شاماش قدرت نے محلول والے پاک برطن کی طرف بے حد آجز نظروں سے دیکھا رستم نے سائلنسر لگے پسٹل کو خطرناک انداز میں خرکت دی میں فورتی نہیں بول رہا ہوں چلو آگے بڑھو شروع کرو عمل قدرت سکتا زدہ کھڑا تھا کبھی رستم کو اور کبھی صدف کو دیکھتا رہا صدف کی سانس اب چٹکوں سے آ رہی تھی رستم نے آگے بڑھ کر بیلول والا پیالہ مرید کے خاصے لے لیا اور اسے قدرت کی طرف بڑھایا میری جان کیا کر رہے ہو دیر ہو جائے گی اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر بیوی کے چیرے پر چھینٹے دو میرا دل کہتا ہے کہ تم اسے مرنے نہیں دھو گے اچانک قدرت کی ساری آجزی اور لاچاری تیش میں ڈھل گئی اسے پیالے کو خات مار کر دور پھینک دیا پیالہ دیوار سے ٹکرا کر ٹکڑے ہو گیا وہ اپنی بی بی کی طرف لپکا اور اس کی گردن کے دیچے خات ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا ساتھ ساتھ وہ اپنے حواریوں کو آوازیں دے رہا تھا جانے بالم بجید جلدی آؤ رستم نے اندازہ لگایا کہ وہ صدف کو اپنے بازوں میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کوشش میں وہ بے ہوش صدف کے اوپر ہی گیر پڑا اور پھر ایک دم وہ بنا کر رستم کی طرف پلٹا اور اس کی ہاتھوں سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی یہ بالکل ازدراری خرکت تھی ورنہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے وہ اور اس کے مریدوں پیرے دار یہ بازی مکمل طور پر خار چکے تھے رستم نے ایک بر پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنے پاؤں سے بے رہم ضرب لگائی پچھلی مرتبہ وہ صرف کراہا اب ڈکراتا وہ پیچھے ہٹ گیا رنگ لٹے کی طرح سفید ہو گیا قدرت کی اس بے مثال توہین پر مریدنیا اور مرید پھر اونچی آواز میں رونے لگے خال کمرے میں خاضرین حیرت زدہ تھے جیسے سوچ رہے ہوں کہ آسمان گیرہ کیوں نہیں زمین پھٹی کیوں نہیں اگر عزت مام حضرت صاحب کی اتنی شدید ترین توہین کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر کب ہوگا قدرت کی حالت دیدنی تھی تھوڑا سا تیش دکھانے کے بعد وہ پھر منت سماجت پر آ گیا تمہارے ساتھ بڑے آرام سے اور تفصیل سے بات کروں گا تمہاری جو باتیں درست ہوں گی وہ بھی مان لوں گا ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی غلطیاں ہوں بلکہ غلطیاں ہیں لیکن ابھی تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو تمہارے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہو سکتی رسم نے صفاقی سے قدرت کی بات کاٹی تم نے ایک بہت خاص پیالہ اپنے خاتوں سے توڑا ہے ایسا ہی ایک پیالہ کچھ عرصہ پہلے بی بی سے ٹوٹا تھا تم نے اب تک بی بی کی جان نہیں چھوڑی اور ایک جگہ انہیں رسوا کر رہے ہو پیالہ توڑنے کی سزا کے طور پر تمہاری ان دونوں بی بیوں نے بی بی کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا تم کب کی بات کر رہے ہو مجھے نہیں پتا میں چودری اوشام کی عویلی کی بات کر رہا ہوں تم اتنے چوچے نہیں ہو سب کچھ جانتے ہو وہاں تمہاری ان دونوں بی بیوں نے مشٹنڈی جالان کے ساتھ مل کر بی بی کو زمین پر گرا کر مارا تھا مارا تھا یا نہیں پینتیس چالیس سالہ فربہ اندام مریدنی ایک دم پلٹی اور تڑپ کر رسطم کے پاؤں میں گیر پڑی اس نے اپنا سر رسطم کے پاؤں پر رکھ دیا خود آقل کے خم پر رحم کرے خضر جی کو دکھ پہنچا تو خم سب کو پہنچے گا ہم سب کو رونا پڑے گا یہ کرنی والے ہیں رسطم نے ٹھوکر بار کر مریدنی کو اپنے قدموں سے اٹھایا تو کس نے منع کیا ہے تجھے اور تیرے خطرت جی کو جو دیر چلانا چاہو چلا لو اپنے معاقلوں اور جننوں بوتوں کو آواز دے لو میں تیار ہوں ان سے بھی خد جوڑی کرنے کے لیے لیکن یہ بات بالکل صاف ہے اس لڑکی کا علاج ہوگا تو یہی پر اس سرامی قدرت کے خاتوں سے ہوگا کچھ دیر بعد گورہ رسطم کے قریب پہنچا اس نے رسطم کے کان میں سرگوشی کی لالے دی جان لگتا ہے کہ کڑی آخری دموں پر ہے گورے کئی شارہ ڈاکٹر صدف کی طرف تھا وہ واقعی مر رہی تھی قدرت نے بھی دیکھ لیا اس نے دردناک کرم میں ڈوبی ہوئی خوفناک چیخ ماری اور ایک بار پھر بیوی کی طرف لپکا وہ اس کے اوپر تقریبا گر پڑا اسے جنجوڑنے لگا اٹھانے کی کوشش کرنے لگا پھر اس نے زور لگا کر اسے بادوں میں اٹھا لیا اب اسے رسطم کے پسٹل اور گورہ کی رائی فل کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی وہ بیوی کو اٹھا کر خال کمرے کی طرف بڑھا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ روک کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی بیوی اس کی دست راس آخری سانس لے رہی ہے اس کا پورا جسم تچنج کیسی کیفیت میں تھا اس کے دوسرے نتنے سے بھی تھوڑا سا خون خارج ہونے لگا تھا اس نے بیوی کو فرش پر رکھا بیوی کے سفید کوٹ کی جیب سے ایک موبائل فون نکالا اور کامتیاتوں سے نمبر پریس کیا چند سیکنڈ بعد قرراتیو یہ آواز میں بولا ڈاکٹر رشید ڈاکٹر رشید صاحب آپ کہاں ہیں جلتی آئیں پلیز جلتی آئیں صدف کی حالت بہت خراب ہے جی ہاں ہاں سانے میں جلتی پہنچے یہ وہی قدرت تھا جو ڈاکٹر و مستند حکیم و معالجوں کو گندی گالیاں دیتا تھا اس کے نزدیک اس کے عملیات کو ہر چیز پر فوقیت حاصل تھی آج وہ اپنی بیوی کے لیے دیوانہ وار ایک ڈاکٹر کو آوازیں دے رہا تھا اسی وقت اچانک کسی پولیس کار کا سائرن سنائی دیا رستم گورا اور عارف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا رستم نے سائلینزر لگا پسٹل واپس چیکٹ کی جیب میں رکھا اور ٹریپل ٹو دونوں خاتھوں میں تھام لی وہ بڑی بیشت کے عالم میں قدرت کی طرف آیا اگر بی بی سے کیا گیا وعدے کا پاس نہ ہوتا تو اس وقت قدرت کی کھوپڑی میں دو تین روشن دان کھولنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اس نے رائفل کی نال قدرت کی گردن سے لگائی اور زور سے دکیلا وہ دیوار کے ساتھ لگیا اس کا موہ تکلیف کی شدت سے کھل گیا ایک باؤں سے جوتی بھی اتر گئی رستم نے رائفل کی نال پھرتی سے اس کے موہ میں ٹالی اس کے دانسوں سے ٹکراتی ہوئی خلق کے اندر چلی گئی اس نے اوبکائیلی اور پھٹی نظروں سے رستم کو دیکھنے لگا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے وہ ایک سیکنڈ میں بلکل لاش بن گیا تھا یقین انہی للموں میں اسے اپنی موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا شاید دم تھوڑتی بی 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 کچھ دیر کے لیے نظر سے وہ چل ہو گئی تھی رستم نے حیبتناک لہج میں کہا دیکھ بیروپی ہے ابھی تو نے ایک ڈاکٹر رشید کو آوازیں دی تھی اس طرح کے ایک ڈاکٹر بیروز بھی ہے اگر تیری وجہ سے ڈاکٹر بیروز کو کچھ ہوا تو میں اپنی مری ماں کی قسم کھاتا ہوں تو جہاں مار کر تیری ٹانگ میں رستی باندھوں گا اور کتے کی طرح شہر کی گلیوں میں گسیٹوں گا اگر میں مارا گیا تو پھر یہ کام میرے ساتھی کریں گے میری یہ بات ابھی کسی کاغذ پر لکھ لیا اور سنبھال لیا اس کے بعد گورا اور عارف کو اشارہ کرتے ہوئے وہ حال کمرے کی طرف بڑھا گورا اور عارف باہر کی سنگن لے رہے تھے گورا نے قدری اتمنان سے کہا پولیس کی گاڑی آگے نکل گئی ہے لگتا ہے کہ ابھی خیریتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہاں سے نکلنا چاہئے عارف نے کہا رستم نے رائفل ایک بار پھر اپنی چادر کے نیچے چھپائی وال کمرے میں خاضرین کے پاس پہنچا سرخ و سپید رنگ والے ایک موٹا تازہ سیٹ خوفزدہ نظروں سے رستم کو دیکھنے لگا اس کے جسم پر چڑی ہوئی چربی دیکھ کر نہ جانے کیوں ذہن میں پہلی بات یہی آتی تھی کہ یہ شخص سرام خوری کرتا ہے اس کی بیوی جو ان میں اس سے کموں بیش دس سال چھوٹی ہوگی اس کے بعد اسے چمٹی بیٹھی تھی رستم نے اس سے پوچھا سیٹ گاڑی آتے رہے پاس جی لل لیکن چابی نکال رستم بھنکارا سیٹ نے چابی نکالنے کے لیے جیب میں خار ڈالا اور اس کے ساتھ ہی بولا پر وہ آپ سے سٹارٹ نہیں ہوگی میرا مطلب ہے چور سویچ ہوئی ایسی کم تیسی چور سویچ کی گورا دھاڑا میں تو تیری بیوی کا بھی چور سویچ ڈھونڈ کر ایک منٹ میں سٹارٹ کرلوں گا اسے چابی نکال سیٹ نے لڑتے ہاتھوں سے چابی کو گورا کے حوالے کر دیا کہا ہے چور سویچ رستم نے پوچھا سیٹ نے سویچ کی لوکیشن بتائی نمبر کیا گاڑی کا اور رنگ رستم نے پوچھا سفید سویفٹ نمبر اٹھارہ سو چھا سٹھ سیٹ گورا کے تیور دیکھ کر مشینی انداز میں بولا رستم نے قدرت کے دبلے پتلے مرید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چل کھکڑے اب یہاں سے باہر لے کر چل اور خبردار کوئی چالاکی دکھائی تو چادر کے اندر سے گولی ماروں گا اور دوسری کی نوبت نہیں آئے گی دبلے پتلے مرید نے بڑی شدومد سے نفی میں ساری دایا اس نے رستم کو باور کرایا کہ وہ چالاکی دکھانے کی ہماکت بھولے سے بھی نہیں کرے گا اس کے بعد رستم نے سکتہ زدہ خاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمارے جانے کے بعد دس منٹ تک کوئی باہر نہ نکلے دوسری صورت میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے خاضرین اس سطح تک ڈر چکے تھے کہ دس منٹ تو کیا رستم انہیں دس کھنٹے کی وارننگ بھی دیتا تو وہ انہیں خبول تھی رستم نے دبلے پتلے مرید کا مفلر اس کے سر سے کھینچا اور اپنے موں کے گرد لپیٹ لیا پھر رستم اور گورا مرید کو اپنے آگے لگا کر خال کمرے سے باہر نکل آئے رستم اور گورا کے اتھیار مکمل طور پر چادروں میں چھوپے ہوئے تھے عارف پیردار کی رائیفل خالی کر کے لابی میں چھوڑ آیا تھا یہ آتے میں بس دو چار افراد ہی موجود تھے ان میں سے ایک گارڈ پریشانی کے عالم میں مشتاق نامی کسی ساتھی کو آوازیں دے رہا تھا رستم نے اندازہ لگایا کہ یہ مشتاق وہی گارڈ ہے جو قریباً ایک گھنٹہ قبل اس کی ہاتھوں سے شدید زخمی ہو چکا ہے یا دائی اجل کو لبائی کہہ چکا ہے اس کے ساتھیوں کو اس کی گمشدگی کا خیال بڑی چلدی آ گیا تھا رستم مین گیٹ پر پہنچا دو خٹے کٹے پیرے دار یہاں موجود تھے وہ شک کی نظر اسے رستم اور گورا کی طرف دیکھنے لگے لیکن وہ ان دونوں کو پیچاننے میں ناکام رہے یا شاید انہوں نے پیچان کر دم ساتھ لیا پچھلے چند برسوں میں رستم نے بارہا یہ دیکھا تھا کہ کھا دکھا پولیس والے اگر خطرناک اشتیاری ملدیموں کو پیچان دیتے ہیں تو بھی وہ انجان بن جاتے ہیں انہیں اپنی جانے دوسرے لوگوں کی طرح ہی پیاری ہوتی ہیں رستم گورا اور عارف تیزی کے ساتھ باہر نکل آئے صرف ایک گارڈ نے دبلے پتلے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا نظیر صاحب ابھی کتنی دیر لگنی ہے اس کا مطلب تھا کہ اندر جمعیوں بیفل کتنی دیر چلنی ہے مرید نے حکلاتے ہوئے کا بس دس پدرہ منٹ حسانی کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ اب بھی سادہ لو عقیدت مند موجود تھے کچھ دیواروں کو ہاتھوں سے چھو رہے تھے اور کچھ حسرت صاحب کی ایک چلک دیکھنے کے منتظر تھے رستم نے دائم وائن دگاہ دھڑائی سموک گریر رنگ کی مارگلہ کے ساتھ سفید رنگ کی سوزو کی سویفٹ موجود تھی نمبر اٹھارہ سو چیہ سٹھ تھا رستم اور اس کے ساتھ ہی کار تک پہنچے دروازہ کھولے اور بیٹھ گئے چور سویڈھنے میں رستم کو زیادہ دکت پیش نہیں آئی رستم نے چادر کے اندر سے ہی رائیفل کی نال مرید کے پیٹھ میں چھوئی وہ موز سے بچنے کے لیے سرطاپہ التجاہ بن گیا اس کے کپڑوں سے ابھی تک پیشاب کی باس اٹھ رہی تھی رستم نے کہا دس منر تک کسی کو کچھ نہیں بتانا اگر بتاؤ گے تو مجھے پتا چل جائے گا مرید نے کسی بیک منگے کی طرح خواہ چھوڑ دیئے نہیں سر کچھ نہیں بتاؤ گا رستم کے لیے سر کے خطاب پر گورا زیر لب مشکرائے بغیر نہ رہ سکا